لیکن دوستو انہوں نے جو خلیفہ امام علیہ السلام کو بنایا تو امام علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے سمجھتے تھے کہ یہ در حقیقت سیاست ہے یہ خلافت نہیں ہے بلکہ یہ میرے لئے موت کا پروانہ لے کے آ رہے ہیں انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام اس طرح مدینہ سے نکلے جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا کے لئے رخصت ہوئے عزیزانِ گرامی اس طرح روتے ہوئے نانا رسول اللہ کے روزے پر آئے اور چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں نانا میں جا رہا ہوں کیونکہ جانتے ہیں اس کے بعد واپس مدینہ میں نہیں آیا جائے گا بھئی اس کے بعد ان ظالموں نے پلاننگ کے ساتھ سیاست کے ساتھ انہوں نے شہید کر دینا ہے اور پھر وہی وقت آ گیا کہ اسی بادشاہ نے امام علی رضا علیہ السلام کو جب اس کا کام نکل گیا اس کا خاندان اس کے خلاف ہو گیا اور امام علیہ السلام کو اب اس نے ایک دن امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور سامنے زہر سے برے ہوئے انگور رکھے تھے امام علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یہ انگور تناول کریں امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں کھانا چاہتا اس نے اسرار کیا جب کافی اسرار کیا امام نے تین دانے ابھی کھائے تھی کہ پورے جسم میں انقلاب برپا ہو گیا پورا جسم میں کپگوی پیدا ہو گئی یہ امام جلدی سے اٹھ کے جانے لگے کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نے بیجا ہے موت کی وادی کی طرف جا رہا ہوں بس امام علیہ السلام گھر میں آئے عزیزانِ گرامی امام علیہ السلام اس دنیا سے گئے ابو سلط کہتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے آ کر امام کا جنازہ پڑھایا پورا ایران اکٹھا ہو گیا امام علیہ السلام کا جنازہ اس شان و شوقت سے اٹھا دنیا کاندہ دے رہی ہے کلمہ تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں لیکن ایک جنازہ دس محرم کو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حسین ابن علی کا جنازہ پڑھا تھا گوڑوں کی صفے بنائی جا رہی تھی آواز دی جا رہی تھی ہے کوئی جو حسین کے لاشے کو پامال کرے ہے کوئی جو لاشے کو پامال کرے ازاداروں پھر زمین کربلا نے یہ منظر بھی دیکھا دائیں طرف کے گوڑے بائیں طرف دوڑے بائیں طرف کے گوڑے دائیں طرف دوڑے اللہ بارسوں کی طرح ٹکڑے کر دیا گیا اللہ اللہ اللہ